آپ سو ڈبے پروٹین ایکس کے کھلا لیجئے کوئی ہیلتھ نہیں بننے والی سو ڈبے آپ بارن بیٹا کے کھلا دیجئے کچھ نہیں بننے والا اس ہے اور آپ اگر ایک ڈبہ بارن بیٹا کا خریدیں گے تو کم سے کم دو سو دھائی سو روپے کا ہے ایک کلو کا تو دو سو دھائی سو روپے کا ایک کلو بارن بیٹا خرید کے تو کھائیں گے لیکن کسی کو آپ کہیے کہ منفلی کھاؤ گھڑ کے ساتھ تو نہیں کھائے گا کوئی روز اگر گھڑ کے ساتھ منفلی کھائیں تو جتنی پروٹین اس سے ملتی ہے جتنا کاروہائیڈریٹ اس میں سے نکلتا جتنی اور دوسری چیزیں ہم کو ملتی ہیں اتنی سو پیکٹ بوسٹ کھانے سے نہیں مل سکتی لیکن مشکل سے منفلی کا گھڑ کے ساتھ کھانے کا پرچار تو نہیں ہے لیکن بارن بیٹا کا پرچار ہے اور یہ جو بارن بیٹا مولٹوہ ان تمام چیزوں میں ملاتے کیا ہیں ایک بار میں نے ڈاکٹر جین سے کہا کہ آپ کے پاس تو آل انڈیا انسٹیوٹ کی اتنی بڑی لیبریٹری ہے آپ جرا اس میں پتا کریے کہ یہ ملاتے کیا ہیں کیسے بناتے ہیں بارن بیٹا تو انہوں نے تین مہینے کے بعد مجھے ایک لمبی سی چٹھی بھیجی اس میں ہر ایک کے بارے میں لکھا کہ دیکھو بارن بیٹا کیسے بنتا بارن بیٹا بنتا ہے منفلی کی کھلی سے منفلی کی کھڑ میں نے منفلی کے دانے میں سے تیل نکالنے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے اس سے بنتا ہے بارن بیٹا میرے گاؤں میں منفلی کے تیل کے نکالنے کے بعد جو ویسٹ بنتا ہے اس کو جانور کھاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں انٹیلیجنٹ لوگ وہی کھاتے ہیں بارن بیٹا کے نام اور آپ بازار میں چلے جائیے منفلی کی کھلی آپ کو بیس پچیس روپے کلو میں مل جائے گی گجرات میں تو اس سے بھی سستی ملے گی میں تو میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں منفلی ہوتی نہیں بلکل یہاں تو سنگھ گانا اتنا ہوتا ہے گجرات میں مشکل سے بیس پچیس روپے کلو میں کھلی ملے گی اس کو وہ بیچتے ہیں دو سو دھائیسو روپے کلو میں اور ہم لوگ تقنی کی بھاشا میں کہتے ہیں ویلیو ایڈیڈ ہو گیا کہے کا ویلیو ایڈیڈ ہو گیا جیب کٹلی آپ کی اور آپ کی رہے ہیں ویلیو ایڈیڈ ہو گیا انہی ڈاکٹر جین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہورلکس میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جو کا سٹو اور چنے کا سٹو بیار میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سٹو انگریجی میں کہتے ہیں ہورلکس اب کسی سے آپ پوچھئے کہ سٹو کھاؤ گے کہے گا کیا پھلتو کی بات کر رہے ہیں اور پوچھئے ہورلکس کھاؤ گے ہاں ہاں کھائیں گے کیوں کھائیں گے کیونکہ انگریجی کا نام ہے اور بڑا بھاری نام ہے ہورلکس کہنے میں لگتا ہے کہ ہاں کچھ امپورٹڈ جیسی چیز ہے اس میں کنٹینٹ کیا ہے کچھ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے ساف ساف it is malted malt مانے ہی ہوتا ہے جو کا سٹو جو کا سٹو بجار سے خرید لیجئے چنے کا سٹو بجار سے خرید لیجئے 20-25-30 روپے کلو میں ملے گا لیکن ہورلکس خرید یہ تو 160 روپے میں 1 کلو ملے گا اور یہ جتنے ہیلتھ ٹونکس بک رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی ایک پیسے کی ہیلتھ نہیں آتی لیکن ہندوستان کی کیا بربادی ہے ہر سال ہم 1000 کروڑ روپے کے ہیلتھ ٹونکس کھاتے ہیں ہر سال ایک پیسے بھی ہیلتھ جس سے نہیں آتی صرف ایک mental satisfaction ہے کوئی ہیلتھ نہیں ہے اس سے لیکن 1000 کروڑ روپے کے ہیلتھ ٹونکس کیوں بکتے ہیں جانتے ہیں ٹیلی ویزن پر ایک idiotic advertisement آتا ایک چھوٹا سا بچہ کھوٹتے ہوئے آتا کہتا آئے میں ایک کامپلون بھو ہے تو ایک چھوٹی بچی کہتی آئے میں ایک کامپلون گر اس کا معنی کیا ہے میں کامپلون کا بیٹا ہوں اور بچی کہہ رہی ہے میں کامپلون کی بیٹی ہوں اور کامپلون کیا ہے ٹن کا ڈبا اب آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ جرہاں بتائیے کہ ٹن کے ڈبا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ایسا کوئی سائنس ہے دنیا میں لیکن چل رہا ہے سارے دیش میں اس لیے بک رہا ہے کامپلون اس لیے بک رہا ہے بورن بیٹا اس کا نام ہے تیندلکر وہ کہتا میری شکتی بوست مانے سچن تیندلکر کی شکتی بوست تو سچن تیندلکر کی اممہ کو ایک آپ چٹھی لکھئے یہ سچن تیندلکر بوست پی کے تیندلکر بنایا کیا کپل دیب کی شکتی بوست کوئی بھی کھلاڑی بوست کھا کے کھلاڑی نہیں بسکتا ایک سب سے زیادہ مہنگا کھلاڑی مانا جاتا ہے تینس کا اس کا نام ہے بوریس بیکر سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اس کی لگائی ہوئی ایس سروس ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتگھنٹے کی رفتار سے نکلتی ہے مانے ٹرین بھی جس رفتار سے نہیں جاتی اس رفتار سے اس کی گین جو مارتا ہے وہ جاتی ہے کتنی پاور ہوگی اس کے شورٹس میں اور آپ کبھی بھی بوریس بیکر کو دیکھئے کھیل جب بھی رکتا ہے پانچ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے بیگ میں سے کھیلا نکال نکال کے کھاتا رہتا ہمیشہ تو بوریس بیکر کو شکتی ملتی ہے کھیلا کھا کے سیندل کر کہتے ہیں کہ ہم کو شکتی ملتی ہے بوسٹ کھا کے کھیلے میں جتنی شکتی ہے دنیا کے کسی بھی ہیلتھ ٹرونک میں ہو نہیں سکتی لیکن درباہ کے کیا ہے کہ ان چیزوں کا پرچار اس دیش کی جنتہ میں نا کے برابر ہے اور اس دیش کی جنتہ جو ہے ایک عجیب طرح کی پیسیمزم میں جندہ ہے کیسے جندہ ہے سب شہر میں بوسٹ کھلاتے ہیں تو گاؤں کے